شامل ایک بھائیوں کو سبان میں کیا چھتہ سو ویڈیو لکھا ہے اور تقریب میں زیادہ بڑا کو ہے رہنے اگر اس کو بوجیٹ بھی تقریباً یہ سوال کی کلیٹر ایک لینز مکانک تھا ہم ترنیت کے لیے ایک تقریب میں بہت جگہ ہم نے ایک دفن گفرٹ جائگوار پر کٹ دیا تو اس سے اور تقریباً تین ٹون ہم نے دیا تھا کہ ہم یہاں سے لے کے لانس تک کیا ریزرٹ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں سے جو ہم نے جب بھولا کٹ لگایا تھا ون پلس ٹو لگا کے یہ ایریا ہے جہاں پر تقریباً ہمیں اپاور ہے وہ بہت بہتر ملاتا ون پلس ٹو لگا کے پھر ہم نے آگے اس کو کھینشا تقریباً رہا تھا تقریباً رہا تھا دو دو سو میٹر بلانکے بائیس سو میٹر کے اوپر یہ بینا بیس بائزن تھا تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس تقریباً سپلائزنگ کر کے اس کے بعد ہم نے دو تین جگہ سے ہم نے ہم نے بہت اچھا ریزرٹ ملا تھا اس کا تقریباً ہم نے پانچ کٹ کرنے کے بعد بھی ہم نے جب اور لاسٹ میں جا کے ون پلس ٹو لگایا تو اس وقت کے باوجود پانچ ون پلس ٹو لگانے کے بعد بھی ہمیں آٹھ کلومیٹر ساوڈے آٹھ کلومیٹر میں جا کے ہمیں ملا بی بی وہ ہمیں مائنس آٹھ آٹھ کے بعد مائنس دیس اور اٹھارہ 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 پھر ایک پونے میں فن بیڈا تھا اور بہت بہتر گیا اور الحمدللہ کام سٹارٹ کیا وہاں پہ انٹرنیٹ کا اور ہم نے سوچا بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں اور چھوڑا سا ویڈیو تھا زیادہ بڑا تھا ہم نے بولا کہ یہ تھوڑا سا کام ہے بارشوں کے دوران کام تھا بارشوں میں اور ڈیفکلٹی تھی گیرہ ازار کے پولوں پر آپ لوگوں کو بھائیوں کو پتا ہے سیمنٹ کی پول ہو پھر بھی تھوڑا سال کا ہرت آ جاتا ہے اس میں کیونکہ بارشوں میں کمیں گیلے ہو جاتے ہیں تو یہ بارشوں کے دوران ہم نے یہ سپلائزنگ کی تھی باقی سب بھائیوں کو میرے طرف سے السلام علیکم وہ دعا میں بہت یاد رکھیں انشاءاللہ آج یا کل ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا انڈالاک کیو پر بہت شکریہ ہوں